ارے بہن زونیا جی یہ پورپ بالے گاؤں میں سے کیسی چلی آ رہی ہو اور آپ تو بھینس کی رسی پکڑ کے آ رہی ہو آپ کے پاس تو کوئی بھینس نہیں تھی مودی جی پاس بالے گاؤں سے اس بھینس کو خرید کے لارہی ہوں بہت ہی بڑیہ اور کم جام میں بھینس مل گئی دودھ بھی اچھا خاصا دے رہی ہے ارے بہن زونیا جی اس کا مطلب اس بھینس کو آپ خرید کے لیے آئیں کتنے روپے کا خرید کے لیے آئیں اور یہ بھینس سسٹم کتنے لیٹر دودھ دے رہی ہے مودی جی بھینس بڑا مہنگی بلی پانچ ہزار روپے کی بھینس خرید کے لائی ہوئی ہے اور ایک دن میں یہ چار لیٹر دودھ دے دی ہے تو بہن زونیا جی ابھی تک ہم لالو جی سے دودھ لیتے تھے لالو جی کا بھینس کا دودھ بہت ہی پتلا ہے تو آپ دودھ بیچا کرو گی اس بھینس کا اگر بیچا کرو تو یہ ایک لیٹر دودھ مجھے دے دیا کرو روچ کا ارے مودی جی آگ تو میں اسے کرید کے لائی ہوں اب اس بھینس سے دودھ نکال کے دیکھوں گی یہ کتنا دودھ دے گی بھینس کے مالک کے بتانے کے حساب سے تو یہ دن کا چار لیٹر دودھ دیتی تھی اب میں نکال کے دیکھوں گی کیا پتہ کم دودھ دیتی ہو پھر کیا ہوگا اگر یہ کم دودھ دیتی ہوگی تو میرے گھر کا ہی گجارہ ہو پائے گا پھر میں بیچوں گی نہیں دودھ کو کیونکہ دو لیٹر روز کا دودھ تو راہول اکیلے پی جاتا ہے ارے راہول بیٹا کہاں سے چلا آرہا ہے یہ بحث بہت پریسال کر رہی ہے میں اکیلے اسے خرید کے لارہی ہوں دوسرے گاؤں سے تھوڑی دیر رسی پکڑ لے چل گھر لے چل ممی جی میں آپ سے کہتا تھا کہ بحث مت کریدو مت کریدو آگر کار آپ بحث کرید کے لئے ہی آئیں اب مجھے روز کا بحث کا چارہ لانا پڑے گا کھیتوں پہ سے اور یہ بتاؤ اس کی رسی میں پکڑ تو لوں گا کہ یہ بحث مارتی تو نہیں ہے میرے بیٹے یہ بحث بلکل نہیں مارتی ہے لے پکڑ لے رسے اور رہی بعد روز کا بحث کا چارہ لانے کی بحث کا چارہ لائے گا نہیں روز کا جب دو لیٹر دودھ پیے گا تو اس کا تو چارہ نہیں کھلائے گا اسے بحث سونیا جی بحث تو آپ کی بہت ہی اچھی ہے بہت کوبصورت بحث ہے لیکن اگر دو لیٹر دودھ مجھے دے دیا کرو اس بحث کا روچ کا تو اچھے دام دے دوں گا میں آپ کو یوگی جی آپ تو بے بھالتوں کی بات کر رہے ہو اب میں گھر جا کے دیکھوں گی یہ بحث کتنا دودھ دیتی ہے اگر زیادہ دودھ دے گی تو ایک لیٹر دودھ میں موتی جی کو دے دیا کروں گی اور دو لیٹر دودھ آپ لے لینا اور جو بچے کا دودھ وہ راحل پی لیا کرے گا آپ کے ہاتھ دودھ بیچنے کے بعد جو پیسے ملیں گے مجھے اس سے گھر کا خرچ چل جائے گا کیوں راحل بیٹے ممی جی مجھے تو بولے ہی مت اس بحث کو دیکھ کے مجھے بہت گصہ آ رہا ہے دودھ پیتاؤں تو کیا ہوا اب روچ کا چارہ بھی تو لانا پڑے گا اس کے لیے اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو